بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز سب سب کیسے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سو مامین ویورز آج کل گرمی ہے اور مینگو کا سیزن ہے آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں آم کا فلودہ تو آئیے سب سے پہلے تو جیلی ریڈی کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے گرم پانی ایک کپ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہے مینگو جیلی کا خاف ساشی اس کو اچھے سے مکس کر لیں جب اس کے کرسٹل ڈیزولف ہو جائیں اس کے بعد اس کو میں ڈال دیتی ہوں گلاسوں میں ہر ریسپی کی طرح آج کی ریسپی بھی بہت ہی منفرد اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی جب آپ کے ہاں گیسٹ آنے ہو تو آپ اس کو لاس میٹ رائے کیجئے گا ان کو بہت پسند آئے گی یہاں پہ میں نے لیے پانی ایک کپ اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے تخم لنگا ایک ٹیبل سپون اگر ریسپی کے لیے رکھیں یہاں پہ میں نے لیے دودھ وان بے فور کپ اور میں نے لیے کسٹڈ پاوڈر تین ٹیبل سپون کسٹڈ پاوڈر کو دودھ کے اندر ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کرنے پاوڈر کو ڈیزولف کرنے تھوڑا تھوڑا کسٹڈ پاوڈر دودھ کے اندر ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتا ہوں یہ بالکل اچھے سے ڈیزولف ہو جائے ویورز دودھ کو میں نے میڈیم لو فلیم پہ گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے جب دودھ گرم ہو جائے گا اس کے بعد اس میں چینی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ویورز دودھ گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر دیتی ہو چینی دودھ میں نے لیا دو کپ چینی میں اس میں ایڈ کروں گی چارٹیبل سپون اور اس کو مسلسل حلاتے ہوئے چینی کو ڈیزولف کرنے یہ دیکھیں ویورز چینی ڈیزولف ہو چکے اب اس کے اندر میں مہنگو کسٹرڈ مکسر ڈال دیا ہے اور اس کو مسلسل سپیچولا کے ساتھ حلاتے ہوئے میڈیم لو فلیم پہ ہم کو کر لیں گے تقریباً تین سے چار منٹوں کے لئے میں اس کو کو کر لوں گی یہ دیکھیں ویورز آپ کے سامنے مسلسل سپیچولا کے ساتھ حلاتے ہوئے اس کو مسلسل سپیچولا کے ساتھ حلاتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹوں کے لئے کو کر لیا ہے آپ کو دکھاتے ہو یہ کتنا تک ہو چکا ہے ہم نے بس اس کو اتنا تک رکھنا ہے کیونکہ جب یہ ٹھنڈا ہوگا یہ اور زیادہ گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں اتنا تک رکھنا ہے اب اس کو میں نے باول میں ڈال دیا اور اوپر سے کور کر دیا اب یہاں پہ میں نے لیے پانی پانی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا پانی گرم ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا فلودہ سیو ڈیٹھ سو گرام اور ان کو میڈیم ہائی فلیم پہ رکھے تین سے چار منٹوں کے لیے باول کر لیتے ہیں سوئیوں کو باول کرنے کے بعد میں نکال دوں گی سٹینر میں تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے یہ دیکھیں یہ باول ہو چکی ہے میں سٹینر میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا کسٹرڈ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے اوپر سے ریپر اتار لیتے ہیں اور اس کو بیٹ کر لیتے ہیں ہیڈویس کے ساتھ اس کو بیٹ کرنے یہ دیکھیں ہمارا کسٹرڈ کو میں نے مکس کر لیا اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی کچھ فروٹ یہاں پہ میں نے لیا ایک عدد کیلہ اور ادھر لیا میں نے آدھا سیپ انار میں نے لیا تین سے چار ٹیبل سپون انگور میں نے لیا تین سے چار ٹیبل سپون ایک عدد بڑے سائز کا عام لیے اس کو بری کٹ کی اور یہ اس میں ڈال دیئے جو فروٹ مجھے اچھے لگتے تھے میں نے اس میں ڈال لیے آپ کو جو جو فروٹ اچھے لگتے ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ اس کو اسیمبل کرتے ہیں گلاسوں کو میں نے فریج میں سے نکال لیے اب سب سے پہلے جیلی کے اوپر ڈالیں گے تقریباً ایک ایک ٹیبل سپون میں اس میں ڈال لوں گی آپ کو اگر زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز میں نے ایک گلاس میں ڈال دی اب دوسرے گلاس میں ڈال دیتے ہیں اب ویورز دونوں گلاسوں کے اندر میں ڈال لوں گی فالودہ سیپز یہ آپ کو جتنی اچھی لگتے ہیں آپ اتنی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر ڈال لوں گی مینگو کسٹرڈ ویڈ مکس فروٹ ویورز اسی طرح کسٹرڈ آپ کو جتنا اچھا لگتا ہے جتنا آپ کو فروٹ اچھا لگتا ہے آپ اتنا اس میں ڈال سکتے ہیں ویورز دیکھا آپ کے لیے بہت ہی ٹیسٹی یمی سا مینگو کسٹرڈ فالودہ ریڈی ہو رہا ہے آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ جس کے لیے بھی بنائیں گے اس کو بہت پسند آئے گا اب اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تھوڑے سی اور تخملنگا تخملنگا ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہے میرے پاس مینگو آئس کریم یہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اگر آپ کے پاس مینگو آئس کریم نہیں ہے آپ کے پاس جو بھی فلیور کی ہے تو وہ اس پہ ڈال سکتے ہیں جیسے اگر آپ کے پاس ونیلا فلیور کی ہے یہ سٹرابیری فلیور کی ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کے اوپر وہ ڈال دیں اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی نٹس یہاں پہ میں نے لیے کیشو اور المنٹ یہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں ویورز آپ نے دکھا آپ کے لیے بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سا مینگو فالودہ ریڈی ہے آپ کو بہت پسند آئے گا آپ اپنے گیسٹ کے لیے بنائیے گا ان کو بھی بہت پسند آئے گا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے گرولوں کا بہت سارا خیار رکھیے گا کیپ واشنگ اللہ حافظ